اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے زکاة فطر کو واجب قرار دیا ہے ایک ساکھ حجور ایک ساکھ جو غلام آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے تمام مسلمانوں پر یعنی زکاة فطر تمام مسلمانوں پر فرض ہے تمام مسلمانوں کو ادا کرنا پڑے گا چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ آزاد ہو کوئی بھی مذکر ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ہر کسی کو زکاة فطر ادا کرنا ہے یعنی وہ بچے جن پر روزہ فرض نہیں ہے ان کی جانب سے بھی زکاة فطر ادا کیا جائے گا اور اس کے ادا کرنے میں دیکھیں ہمارا ہی فائدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ زکاة فطر انسان کیوں ادا کرتا ہے ایک تو یہ جو مسکین ہیں ان کا بھی یعنی عید جس طرح سے ہم خوشی سے منا رہے ہیں ہمارے پاس سارے انوہ و اقسام کے کھانے موجود ہیں نا تو ایک مسکین کے گھر میں بھی وہ ساری چیزیں موجود ہو ایک فقیر کے گھر میں بھی وہ ساری چیزیں موجود ہو اور اسی طرح سے اس سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگا یعنی ہم نے گناہ کی ہے نا روزہ رکھا ہے ہم نے تو روزے کے ساتھ ساتھ جو سال بھر ٹریننگ ہیں گناہ ہو کی کبھی ہم نے جو ہے کوئی چھوٹا مٹا گناہ کر لیا کبھی کوئی گناہ ہم سے ہو گیا کبھی کوئی گناہ ہم سے ہو گیا یا روزے میں غلطیاں ہو گئی جو چیز نہیں کرنی چاہیے تھی کسی کو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے تا ہم نے بول دیا جو بھی لغو چیزیں انسان سے ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں تو ان چیزوں سے یہ کفارہ ہوتا ہے ان کی معافی کا ذریعہ منتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا زکاة الفطر تہرت لسائم من اللغو والرفت وطعمت للمساکین کہ یہ لغو اور رفت چیزوں سے جو ہے ایک روزے دار کو پاک کرنے کا یہ ذریعہ ہے اور مسکینوں کے کھانے کے لئے اللہ رب العالمین نے اس کو رکھا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ جو ہے اناج ہی زکاة فطر ادا کریں اور اس کی جو مقدار ہے وہ تقریباً ڈھائی کلو سے پونے تین کلو کے آس پاس ہے دو کلو سانسو گرام تک ہم لوگ ادا کرتے ہیں اسی طرح اس کو ادا کرنے کا جو وقت ہے تو وہ دیکھیں دو طرح کا وقت ہے ایک تو افضل وقت ہے اور دوسرا جائز وقت ہے جائز وقت کب ہے کہ انسان اید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے اس کو ادا کر دے یعنی چاند دکھنے سے ایک یا دو دن پہلے اس کو ادا کر سکتا ہے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ ایک یا دو دن پہلے زکاة فطر ادا کر دیا کرتے تھے اور افضل وقت ایک ہے وہ کیا؟ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں اور ایک اور روایت جس میں یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ہی سے ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زکاة فطر نکالنے کا حکم دیتے ہیں لوگوں کے عیدگاہ جانے سے قبل یعنی افضل وقت یہ ہے نا کہ انسان عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دے چاند دکھنے کے بعد سے لے کر کے عید کی نماز سے پہلے پہلے تک یہ افضل وقت ہے عید سے ایک یا دو دن پہلے یہ جو ہے جائز وقت ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم افضل وقت میں نکالیں فوراں جیسے ہی چاند دکھ گیا اس کے بعد سے جو ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے تک ہم ادا کر دیں لیکن یاد رکھئے وہ لوگ جو عید کی نماز سے پہلے بھی ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس کی روایتیں کہتے ہیں من اداہا قبل الصلاة فہی زکاة مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاة فہی صدقت من الصدقات کہ جس نے اس کو نماز سے پہلے ادا کر دیا زکاة فطر کو تو یہ ادا ہو جائے گی یعنی اس کی جانب سے زکاة فطر ادا ہو جائے گا لیکن جس نے اس کو نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات کی جیسا ایک صدقہ ہے اس کا کوئی زکاة فطر میں قاون نہیں ہوگا اور وہ جو گناہوں سے یا روزے میں ہونے والی غلطیوں کا جو کفارہ بنتا ہے وہ کفارہ اس کے لیے نہیں بنے گا تو ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ ادا کریں گے ادا کریں گے کہہ کر کے آپ وقت نکال دیں اور پھر اس کے بعد ادا کریں وقت جانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا لہذا آپ کوشش یہ کریں کہ چاند دکھنے کے بعد سے آپ پہلے سوچ لے کہ کس کو دینا ہے اگر انسان یہ ڈیسائیڈ کر لے گا کہ کس کو دینا ہے تو پھر دینا آسان ہو جائے گا لہذا آپ پہلے سے سوچ کر کے رکھیں کہ کس کو دینا ہے اور فوراں آپ ان کو جیسے ہی چاند نظر آتا ہے آپ نکال کر کے ان کو دے دیں یہ زیادہ بہتر ہوگا یہ افضل وقت میں ادا ہوگا اور اللہ رب العالمین یقیناً اس کا عجر مجھے اور آپ کو دے گا تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہے انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں